امبیٹکر نیشنل کانگریس پارٹی کے خومی صدر الہاد نواب محمد قازم علی خان صاحب نے وزیر اعظم نریندر موڈی سے مخاطب ہو کر کہا ہے کہ آپ نے تالیاں بجوا دیں تالیاں بجوا دیں اور رات نو بجے پورے ملک میں مومبتیاں جلوا دیں ساتھ ساتھ لوگوں نے پٹاخے بھی جلائے زمین پر بنے تمام عبادتگاہوں کو مقفل بھی کرا دیا کیونکہ ان کے کھلے ہونے سے بھیڑ اکٹھا ہونے اور ویرس کے پھیلاؤ کا خطرہ تھا لیکن جب زمین کے تمام خدا اس ویرس سے نمٹنے میں ناکام ہو چکے ہیں تو بس ایک ہی راستہ باخی ہے کہ آسمان کے خدا کے سامنے چھکا جائے اسے سجدہ کیا جائے اور دنیا میں امن و امان اور صحت و تندرستی کی دعا کی جائے انہوں نے دنیا بھر کے تمام لیڈروں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس نازک گھڑی میں جب سائنس بھی فیل ہو رہا ہے اور سب ایک خدا کے سامنے سجدہ ریز ہو جائیں آج پوری دنیا اور انسانیت کے لیے شبے برات ہے جس میں دعا کی جاتی ہے اور امن و امان کے لیے ہاتھ اٹھا کر آسمان کے بادشاہ سے توبہ و استغفار کیے جاتے ہیں جہاں پورے ملک نے دیا جلایا اور کرونا جیسی محلق بیماری سے نمٹنے کے لیے اندھیرے میں روشنی کی کرن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اب اس پروردگار کے آگے بھی سر تسلیم خم کریں جس کی بادشاہی پوری دنیا میں ہے اور اسی کے مطابق شر و خیر کا ظہور ہوتا ہے اللہ حاج نوا محمد قاظم علی خان صاحب نے مزید کہا کہ امریکہ میں نے بھی اپنے پارلمنٹ میں خوران کریم کی تلاوت کروائی جس میں خود ڈونالڈ ٹرم بھی موجود تھے آج آپ بھی یہ ثابت کر دیجئے کہ آپ ایک سو تیس کروڑ عوام کے وزیر آزم ہیں اور آپ کے ملک میں چار بڑے مذاہب کے ماننے والے رہتے ہیں ہندو مسلم سکھ عیسائی یہ سب بھارت کے سپوت ہیں انہوں نے دنیا کے تمام مسلمانوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ توبہ و استغفار کریں اور اس مبارک شب میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور دنیا میں امن و امان کی دعا کریں شب بھارت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نجات کی رات اسی لیے ہم سب اس مالک کے حقیقے سے دعا کریں شاید کہ وہ دعا خبول کر لیں اور ہم سب کو اس محملک بیماری سے نجات بخشے امبیٹکر نیشنل کانگریس پارٹی کے خومی صدر الہاد نواب محمد قاظم علی خان صاحب نے وزیر آزم نریندر موڈی سے مخاطب ہو کر کہا ہے کہ آپ نے تالیاں بجوا دیں تھالیاں بجوا دیں اور رات نو بجے پورے ملک میں مومبتیاں جلوا دیں سات سات لوگوں نے پٹاخے بھی جلائے زمین پر بنے تمام عبادتگاہوں کو مقفل بھی کرا دیا کیونکہ ان کے کھلے ہونے سے بھیڑ اکھٹا ہونے اور ویرس کے پھیلاؤ کا خطرہ تھا لیکن جب زمین کے تمام خدا اس ویرس سے نمٹنے میں ناکام ہو چکے ہیں تو بس ایک ہی راستہ باخی ہے کہ آسمان کے خدا کے سامنے چھکا جائے اسے سزدہ کیا جائے اور دنیا میں امن و امان اور صحت و تندرستی کی دعا کی جائے انہوں نے دنیا بھر کے تمام لیڈروں سے اپیل کی ہے کہ وہ اس نازک گھڑی میں جب سائنس بھی فیل ہو رہا ہے اور سب ایک خدا کے سامنے سزدہ ریز ہو جائیں آج پوری دنیا اور انسانیت کے لیے شبے برات ہے جس میں دعا کی جاتی ہے اور امن و امان کے لیے ہاتھ اٹھا کر آسمان کے بادشاہ سے توبہ و استغفار کیے جاتے ہیں جہاں پورے ملک نے دیا جلایا اور کرونا جیسی محلق بیماری سے نمٹنے کے لیے اندھیرے میں روشنی کی کرن پیدا کرنے کی کوشش کی گئی اب اس پروردگار کے آگے بھی سر تسلیم خم کریں جس کی بادشاہ ہی پوری دنیا میں ہے اور اسی کے مطابق شر و خیر کا ظہور ہوتا ہے اللہ حضر نوا محمد قازم علی خان صاحب نے مزید کہا کہ امریکہ میں نے بھی اپنے پارلمنٹ میں خوران کریم کی تلاوت کروائی جس میں خود ڈونالڈ ٹرم بھی موجود تھے آج آپ بھی یہ ثابت کر دیجئے کہ آپ ایک سو تیس کروڑ عوام کے وزیراعظم ہیں اور آپ کے ملک میں چار بڑے مذاہب کے ماننے والے رہتے ہیں ہندو، مسلم، سکھ، عیسائی یہ سب بھارت کے سپوت ہیں انہوں نے دنیا کے تمام مسلمانوں سے بھی اپیل کی ہے کہ وہ توبہ و استغفار کریں اور اس مبارک شب میں اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور دنیا میں امن و امان کی دعا کریں شب بھراک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نجات کی رات اسی لیے ہم سب اس مالک کے حقیقے سے دعا کریں شاید کہ وہ دعا خبول کر لیں اور ہم سب کو اس محملک بیماری سے نجات بخشیں